سوئنگ کے سلطان کا لکب پانے والے کرکٹ دنیا کے مایاناز پاکستانی فاسٹ بولر وسیم اکرم نے اپنے مددہوں کو ایسا باؤنسر مارا ہے جس کا لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے سابق پاکستانی کپتان وسیم اکرم ایک جوے کی ایپ کی تشہیر کر رہے ہیں جو پاکستان میں غیر قانونی ہے سابق فاسٹ بولر وسیم اکرم جوے کی اپلیکیشن بیٹنگ ایپ کے لیے برینڈ امبیسیڈر بن گئے ہیں پاکستان میں آن لائن سٹے بازی کی تشہیر پر پابندی آئید ہے تاہم اس کے باوجود وسیم اکرم نے اس بیٹنگ ایپ کی پروموشن کے لیے بطور برینڈ امبیسیڈر ویڈیو شوٹ کرائی اور اسے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر بھی کیا وسیم اکرم نے ویڈیو کے کیپشن میں لکھا ہے کہ میں نے کرکٹ میں بہت سے ناقابل فراموش لمحات گزارے ہیں لیکن اصل کامیابی کچھ ایسا تخلیق کرنا ہے جو دیر پاک قائم رہے آئے میرے ساتھ باجی میں شامل ہو اور اس سفر کا حصہ بنیں بیٹنگ ایپ باجی کی پروموشنل ویڈیوز میں کئی معروف شخصیات شامل ہیں جس میں فوہش فلموں کی اداکارہ میاں خلیفہ سابق انگلیش کرکیٹر کیون پیٹرسن اور ارجنٹائن کے سابق فٹبالر گیبریل بھی شامل ہیں واضح رہے کہ پاکستانی وزارت اطلاعات و نشریات نے بیٹنگ ہاؤسز سے بابستہ سرگیٹ کمپنیوں کے خلاف سخت کارروائی کا عادہ کیا ہے اور سٹیک ہولڈرز پر زور دیا ہے کہ وہ کھیلوں کی لائیو کوریج کے دوران اشتہارات کے ذریعے ان ایپس کی تشیر رکوائیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستانی سٹار بیٹر بابر آزم اور وکٹ کیپر بیٹر محمد رزوان جیسے مایراز کرکٹرز کو بھی غیر قانونی بیٹنگ کمپنیوں کی جانب سے لاکھوں روپے کی پیشکش ہو چکی ہے جو انہوں نے ٹھکرا دی تھی یاد رہے کہ گزشتہ برس نگران حکومت نے ایک سو پچاس سے زائد غیر قانونی سرگیٹ بیٹنگ کمپنیوں پر پابندی آئید کی تھی لیکن اب یہی کمپنیاں پاکستان میں دوبارہ سرگرم ہیں وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات نے ایک مراسلے کے ذریعے عفام اور متعلقہ اداروں کو سٹے بازی میں نئے ناموں سے پاکستان میں آپریچ کرنے والی کمپنیوں سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے ادایت دی تھی کہ ان کمپنیوں سے کیے گئے تمام معاہدے منسوخ کر دیے جائیں